ہیلو دوستو آج کی ویڈیو بہت زبدہ سونے لگی ہے یہ دشتہ دل کا یہ قسط نمبر دو ہے سر کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کو خود کرنل صاحب سے بات کرنی چاہیے اور بچے کو انہیں دینا چاہیے کیپٹن سار نے میجر آہل سے پوچھا جو کہ اس مشن میں ان کے ساتھ تھے اور مشن کے مکمل ہونے پر علاقہ ہو رہے تھے دونوں کو ایک ہی نئے مشن کے آرڈر میج چکے تھے میجر آہل کو آج ہی روانہ ہونا تھا لیکن وہ یارہ دن کے چھوٹے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے لوخت جگر کو اپنے باپ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور اب کیپٹن سار جنہوں نے آج شام اسلامباد ہیڈ کوارٹر سے رپورٹنگ کرنی تھی بچے کو دے کر اسلامباد کرنل صاحب کے پاس جا رہے تھے نہیں کیپٹن سار میں نہیں جا سکتا مجھے آج ہر حال میں مشن کے لئے روانہ ہونا ہے اور ویسے بھی اگر میں گیا تو بابا مجھے اور بچے دونوں کو گھر نہیں آنے دیں گے وہ بہت نراز ہے مجھ سے اور اگر مان بھی گیا تو میری شادی کرائے بغیر وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے مجرال نے نرم لہجے میں جواب دیا سار یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی شادی کروا دیں گے آپ کا بیٹا بہت چھوٹا ہے اسے ماں کی ضرورت ہے کیپٹن سار نے مقلصانہ مشرہ دیا نہیں کیپٹن آپ یہ ممکن نہیں ہے میرے لئے اس کی سکی ماں کے دھوکے نے میری عورت ذات سے اعتبار ختم کر دیا ہے میں آج بھی یہ سوچ کر کام بجاتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو کیا ہو جاتا وہ عورت مجھے اس مشن سے دور رکھنے کی خاطر میرا بچہ اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی یہ تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے ٹھیک وقت پر سچائی پتہ چل گئی ہے اگر اس کی سکی ماں اس کے ساتھ اتنا بورا کر سکتی ہے تو دوسری عورت سے تو بھلائی کی امید رکھتا ہی فضول ہے اور ویسے بھی کسی عورت کا دیل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے بچے کو پیار کرے اس کا خیال رکھے اس کی خاطر دنیا سے لڑے میں آپ چاہ کر بھی کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا سر آپ اتنے نہ امید نہ ہو دنیا میں اچھے لوگ کی کمی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کی بار ایسا کچھ نہ ہو نہیں کیپٹن یہ سب کتابی باتیں ہیں حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا سر اگر کرنل صاحب نے بچے کو رکھنے سے منہ کر دیا تو کیپٹن صاحب نے ہچکاتے ہوئے پوچھا نو کیپٹن وہ ایسا بالکل نہیں کریں گے یہ ان کا خون ہے ان کے بیٹے کی اولاد ان کی نرازگی مجھ سے ہے اس بچے سے نہیں آپ بے فکر ہو کر جائیں اور ادھر رہنا کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لیٹر بھی دے دیجئے گا میجر کے ہاتھ سے لیٹر لے کر کیپٹن صاد نے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا اور بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے مجر آحل رضا نے بچے کے ماتے پر بوسہ دیا اور کچھ سیکنڈ کے لیے اسے سینے سے لگایا اور کیپٹن کی خاطر بڑھا دیا اور کیپٹن کی طرح بڑھا دیا ہوریا نے جیسے ہی اپنے چاچا کو اپنی طرح بڑھتے دیکھا جلد سے رکھشے میں بیٹھ گئی اور اسے یہاں سے دور جانے کا کہا بھائیہ تھوڑا تیز چلاونا ہوریا بار بار سار رکھشے سے بحر لکال کر پیچھے موٹر سیکل پر سوار اپنے چاچا کو دیکھتی اور پھر رکھشے والے کو تیز چلانے کا بولتی ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا چاچا ابھی تک اس سے دور تھا لیکن وہ ایسا دیکھ سکتا تھا بی بی جی آپ نے کدھر جانا ہے رکھشے والے نے سوار کیا ہوریا کہ اپنے چادر ٹھیک کرتے ہاتھ ساخت ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو ایسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کدھر جانا ہے پہلے اس کا ارادت بس ٹینڈ کی طرف جانے کا تھا لیکن اب وہ وہاں جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی اس نے رکھشے والے کو آس پاس بن ریاہشی ایریا کی طرف جانے کا کہا اور ایک گھلی میں جاکا رکھشے والے کو کرایا دے کر اتر گئے اب وہ مختلف گھلیوں میں تیز سے چل رہی تھی تب ہی سے گھلی کھلی سے مٹسیکل کی آواز آئی اور وہ ڈھر گئے ساتھ والی گھر میں داخل ہو کر جس کا بڑا سا گیٹ تھوڑا سا کھلا تھا گیٹ کے باہر لگی نیم پلیٹ پر بڑے بڑے حروب میں کرنر آمد رضا علی کا ہوا تھا مٹسیکل گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ وقت تک کھڑی رہی اور یہ نے بہر جانے کے لئے ایک قدم بڑھائے کہ اسے کھولے دروازے پر فوجی یونی فارم پہنے ایک نوجوان کھڑا نظر آیا جس نے کمبل میں لپیٹا کے بچہ اٹھا رکھا تھا اور یہ کو دیکھتے ہی اس نوجوان نے کہا اسلام علیکم میرا نام کیپٹن سادیک کیا کرنل صاحب گھر پر ہیں کیپٹن کے سوال پر بے اختیار ہوریہ کا سر انکار میں ہلا گبرہٹ کے مارے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا ہوریہ کے جواب نے کیپٹن کو تھوڑا مایوس کیا لیکن وہ پھر سے گویا ہوا سمر تو ہو گیا اسے ولا دیجئے اس بار ہوریہ نے جان بوجھ کر سر نام میں ہلایا اور کہا اس وقت گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے آپ پلیز شام کو آ جائے گا وہ نہیں جاتی تھی کہ اس کے جانے سے پہلے کوئی اس گھر سے بہر آئے اور وہ کے کسی مصیبت میں پھنسے دیکھیں محترمہ میں بہت جلد میں ہوں بہت جلدی میں ہوں اور دوبارہ نہیں آسکتا آپ پلیز ایک کام کیجئے یہ میجر آہل کو بیٹا ہے جب کرنل صاحب آئے تو آپ انہیں دے دیں اور یہ لیٹر بھی میجر آہل نے کرنل صاحب کے لیے دیا ہے آپ انہیں دے دیجئے گا میں چاہتا ہوں اس کی ماں ہوریا نے اتنے چھوٹے بچے کو اکیلے دیکھتے ہوئے پوچھا she has no more کیپٹن سعید نے مقتصر جواب دے کر جلدی سے بچہ اور خط ہوریا کے پکڑاتے گیٹ کے بہر سے ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا ہوریا سوچو میں کری حیرانگی سے بچہ اور خط پکڑ کر کھڑی تھی اور بچے لے کر نہ تو بہر جا سکتی تھی اور نہ ہی گھر کے اندر ایک خیال اور تجسس کے تحت وہ خط کھل کر پڑھنے لگی جس میں لکھا تھا پیارے بابا جان میں جانتا ہوں کہ آموی سے بہن راز ہیں آپ کی نرازگی بلکل بجائے ہیں مجھے آپ کو بتایا بغیر شادی نہیں گانی چاہیے تھی مجھے میری غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور میں خود آ کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن مجھے تین سال کے لیے ایک بہت ضروری میشن کے لیے جانا پڑھ رہا ہے کیپٹن ساد آپ کے لوخت جگر کے جگر کو لے کر آ رہا ہے میری واپسی تک وہ آپ کے پاس رہے گا اس کی ماں کے بار میں میشن سے واپسی پر آپ سے بات کروں گا زنگی نے موقع دیا تو آپ سے دوبارہ میشن کی واپسی پر ملاقات ہوگی آپ کی دعاوں کا طلبگار میجر آحل رضا اور یہ نے جیسے ہی خط پڑا اسے حیرانگی کے ساتھ غصہ بھی آیا کتنا خودگرد شخص ہے تین سال کے لیے جا رہا ہے اور اتنے چھوٹے بچے کو اگیلہ چھوڑ دیا بیٹی کی ذرہ بھی پرواہ نہیں اتنا چھوٹا بچے تین سال تک کیسے رہے گا بغیر ماں باپ کے بے اختیار اس نے بچے کو پیار کیا اور اپنے سینے سے لگا کر تھپکنے لگانے لگی اور اس وقت اس بچے سے بے انتہا ہامدردی محسوس ہو رہی تھی وہ ابھی تک وہی گیٹ کے پاس کھڑی تھی کہ گھر سے ایک خوشک شکل سا نوجوان بے نگلا اور ہوریا کو دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھنے لگا آپ وہ میں وہ کیپٹن سال یہ بچہ میجر آحل ہوریا نے گھبراتے ہوئے کہا اس کے موں سے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ نکل رہے تھے ہوریا کی بات سن کر لڑکے نے مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور ہوریا کو ہاتھ سے گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا بابی آئے نا آپ ادھر گیٹ کے پاس کیوں کھڑی ہیں سوری بھائی نے مجھے میسیج کیا بھی تھا کہ کیپٹن ساتھ آئیں گے مجھے دھیان ہی نہیں رہا ہائے دا بائے داوے میں سیم ہوں آپ کا دیور بھائی نے بتایا تو ہوگا میرے بارے میں اور یہ تو لفظ بابی پر ہی اٹھا گئی وہ لڑکا اسے اس بچے کی ماں سمجھ رہا تھا جو کہ اس دنیا میں بھی نہیں تھی اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کی غلط فہمی کو کیسے دور کرے اس کی بات پر وہ مسکرات سکی گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے سامنے سوفے پر بیٹھے ہوئے ایک ادھا ہر عمر کے شخص نظر آئے جو شکل سے کافی مطابع اور بار نظر آئے دیکھنے میں وہ لڑکے کی طرف ہی کافی خوش شکل تھے اور وہ یقیناً کرنل ساتھ تھے کرنل احمد رضا سیم کے ساتھ ایک عام عمر سی مگر بہت خوبصورہ لڑکی کو بچا اٹھائے دیکھ کر کافی حیران ہوئے اور سیم کی طرف سوائے نظروں سے دیکھا بابا یہ بابی ہے کیپٹن سادھ کے ساتھ آئی ہے اور یہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے کرنل صاحب کے اسے دیکھنے پر اس نے نہایت دھیمی آواز میں سلام کیا جس کا ان نے سر حلا کر جواب دیا تب ہی اور یہ حمد کر کے ان کے پاس گئی اور خط ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لیٹر آپ کے لئے ہے کرنل صاحب نے خط پکڑتے ہوئے اور یہ کو بیٹھنے کا کہا اور لیٹر کھول کر پڑھنے لگے بابی کیا میں اسے اٹھا سکتا ہوں سیم کے پوچھنے پر ہوریا نے مسکراتے ہوئے بچے کو اس کی طرف بڑھا دیا دیکھیں بابا یہ کتنا پیارا ہے اور چھوٹا بھی بلکل بابی بھائی کے جیسا ہے ان کی کاربن کاپی سیم کی بات سن کر کرنل صاحب مسکرانے لگے اور جھک کر بچے کی پہشانی پر بوسہ دیا بچے کو سیم کی گود سے لے کر اپنی گود میں منتقل کرتے ہوئے ہوریا سے پوچھا بیٹے آپ کا نام کیا ہے ہوریا ایک لفظ جواب آیا بچے کا نام کیا رکھیں اب کی باری ہوریا جواب نہ دے سکی کیونکہ اسے نام پتہ ہی نہیں تھا وہ سوچ رہی تھی کہ اس سوال کا کیا جواب دیں تب ہی کرنل صاحب کو اپنی طرف منتظر نظر نظاروں سے دیکھتے پا کر باکتیار اس کے موں سے نکلا حمد ماشاءاللہ بہت بیارا نام ہوریا نے بس مسکرانے پر اکتفاقا کیا کیونکہ زبان تو ایک بھی لفظ ادا کرنے سے انکار ہوگی تھی سیم نے آ کر ہوریا کی مشکل آسان کی بابی یہ لیں اب پانی پیئیں سیم نے پانی کا گلاس ہوریا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جیسے اس نے شکریہ کہہ کر پکڑ لیا اور ایسا ایسا پینے لگی پانی پینے کے ساتھ ساتھ وہ گھر کو بھی دیکھ رہی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھا اور ہر چیز بہت آلہ تھی جو کہ گھر والوں کی شان و شوقت اور عالی ذوقت ثبوت تھی امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو چلے گئے چینل کو سبسکرائب کر دیں